تو بجٹ تجاویز کی حتمی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس شروع ہو گیا ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں پینشن اور مزدور کی اجت بڑھانے کا فیصلہ ہوگا ملکی مجموعی معاشی صورتحال بھی زیر غور آئے گی وزیر خزانہ معاشی صورتحال اور بجٹ کے خدخال پر بریفنگ دیں گے مزید جان لیتے ہیں سمگرمائند زہیر علی خان ہمارے صرف مہدید زہیر سب سے ہی انتظار کیا جارہا تھا وفاقی کابینہ کے اجلاس کا اب یہ شروع ہو گیا ہے اس سے پہلے مشاورت جاری تھی چونکہ جو ہیتادی جماعتیں ان سے بھی مشاورت کرنی تھی ان کی جو پروپوزل تھی اس پہ ہی غور کیا گیا اس کے بعد پھر نون لیگ کی جو اپنی پارلیمانی پارٹی ہے اس کا بھی اجلاس ہوا اور اس کے بعد اب بقاعدہ طور پر جو خصوصی طور پر اجلاس بلائے گیا تھا وفاقی کابینہ کا ہوا اس وقت پرائیم نیسٹر کے زیر سب سے ہیتادے شروع ہو گیا جسے جو وجہ رضاویز ہیں ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے اس میں ڈویلپنٹ بجٹ بھی ہے اور مجموعی طور پر جو بجٹ ہے اس پہ وزیر محمد اور انگزیب جو ہے وہ بریفنگ دیں گے پھر مجموعی طور پر جو معاشی صورتحال اس پر بھی بریفنگ دی جائے گی جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو تعدی جمعاتوں کی جانب سے پروپوزلز آئے ہوئے ہیں بلخصوص جو تنخواہیں سرکاری ملازمین کی پینشن ہے اور جو مزدور کی اجرت ہے کم سے کم اجرت اس حوالے سے جو پروپوزلز ہیں انس پہ بریفنگ دی جائے گی اور حتمی منظوری دی جائے گی بجٹ دوہزار چوبیس پچیس کی اور ساتھ میں جو تنخواہیں اور پینشن ہیں سرکاری ملازمین کی اس میں اضافے کو مزدور کیا جائے گا جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہے نون لی کا اس میں تو پرائیم نیسٹر کی جانب سے یہ واضح آگیا ہے کہ حکومت کی کوشش ہے کہ تمام طبقات کو اس بجٹ میں ریلیف دیا جائے اور جو ہتادی جماعتیں ان کی جانب سے یہ مطالبہ بارہ یہی کیا جا رہا ہے کہ جو مہنگائی کا تناسب ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی پی اور پینشن کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے صحیح ٹھیک بہت شکریہ آپ کا زہیر آپ نے ہمیں آگا کیا